اہم قرارداد یا کیڑی ظاہر آزادی آئے جے کو پورے مسلمان دل آزاری کئی ونے آج مضمت قرارداد بھی تھی انہیں گے ٹیک اپ کیو بیندو یونے جنرل سیکریٹی جے ساموں بھی انہیں تے ضرور انہیں تے قانونی سفارتی محاظتے بھی انہیں گے خیو بیندو انہیں ساگر ملک جے اندر معیشت بہتری آئیم اے پروگرام اچنے گا پو کوئی ہو تاثر تھو جنہوں میں تکو میشت بہتر تین دی میشت بہتر تکو نا تین دی میشت بہتر تین دی پولیسی بہتر اچن ریفارم سو جن آسٹریٹی میئر سو جن انہیں تے الیکشن پنجھے ٹائم تے تھن سب ہی سیاسی جماعتوں جے کے بھی آئن ہوئے تیاری میاں پیپلوس پارٹی سن جن در بلوچستان جن در مضبوط آئے پنجاب جن در جن در دسوں چھاتے موگے ٹیلف لائن تے جوائن کیوہ سینئر اینما سینئر سیاسی آزتان ڈپٹی چیئرمن سینیٹ بھی رہی چکا ہے سینیٹر بھی رہی چکا ہے پیپلوس پارٹی سینئر این سابر بلوچ صاحب موسیٰن سابر صاحب تانگ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں بڑی نوازش بڑی مہربان اب آئیم ایف کا پروگرام مل گیا کافی بہتری آئی ہے لیکن حل نہیں ہے کہ اس سے معیشت بہتر ہو کیا کہیں گے بھئی دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کسیم یہ جو آلات ہیں مرپ میں معیشت کا صحیح یعنی ان آلات میں تو ایسا ہی بجٹ آ سکتا اور اس کسیم چیز رہنا وہ چیزیں آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اب آئیم ایف کی جو آپ نے ذکر کیا کہ آئیم ایف نے قرضہ دے دیا ہے لیکن بات یہ کہ اس قرضے سے کیا ہوگا دنیا میں ہر جگہ مملکتیں ادارے قرضہ لیتے ہیں قرضہ لینا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن اس قرضے کو خرچ کیسے کریں گے اگر قرضے کو آپ لے کے اپنی تنہائے اپنے لوگوں کو دیں گے آپ قرضے لے کے آپ جو ہے نا اپنی حکومتی جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کریں گے تو یہ پیسہ ختم ہو جائے گا پھر آپ کو قرضے پر جانا پڑے گا پھر آپ کو توت دینا پڑے گا مسئلہ یہ ہے کہ قرضے کو لے کے اس کو انویسٹ کرنا اس کی اس کی واپسی بھی جو ہے نا وہ ہوگی اور آپ کو ایک وقت آئے گا کہ آپ اپنے پیروں پر خود کڑا ہو سکیں گے لیکن ہمارے ملک میں بدقسمتی سے یہاں پر یہ ٹرنڈ ہے ہی نہیں یہاں کردے لے کے اپنے آپ کے خرچ کرو کردے لے کے اپنے جو ہے نا تمہائیں دے دو کردے لے کے آپ امن و عمال کو سیکھ کرو کردے لے کے آپ سبسیڈیز دے دو کردے دے کے آپ پی آئی اے کو چلائیں کردے دے کے آپ اس کو چلائیں اس کو چلائیں تو ان آلات میں تو انترنیزی تو ہوتی ہے ابھی دیکھیں کہ کوئی محضر ملک یا کوئی غیرت مند ملک جو ہے وہ اس طرح پیچھے نہیں پڑتا کسی کو کردے دے کہ وزیر عزم صاحب خود کہتے ہیں کہ جی کہ مجھے تو شرم آتی ہے اب لوگوں سے ملنے میں صحیح دیکھیں اور یہ کہ آپ کو جو کنڈیشن لگائے گئے ہیں اگر ٹیکنکلی آپ دیکھنے کہ فرین کے یعنی جو انہوں نے جو کنڈیشن لگائی ہیں آئی اے ایمیف نے اگر آپ کو سرا گھر سے پڑھنے سرا گھر سے انتر فکر کریں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے انہوں نے جو کچھ کہا ٹھیک کہا ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہتم کردے سرا گھر سے جو کنڈیشن لگائے ہیں آپ اپنے ختم کر گئے ہیں آپ جو اپنے اکراجات کم کر گئے ہیں تو یہ تو بری باتیں تو نہیں ہیں وہ کہتے ہیں بھی ہم پیدا دیں گے آپ کو اپنے ایسی کیونی چاہیے ہیں تو انفرسنیٹسی جو اپنے یہ چیزیں نہیں ہیں اس کا حل میں آپ کو ارث کر لوں کہ زرداری کام نے آسفری خان نے کلیرلی کہا تھا کہ بھئی اس کا حل ہے اور حل ملک کے اندر ہے صحیح ملک کے باہر نہیں ہے یہیں پہ آپ آئیں عیسیٰ کے جانا جو معیشت ہے اس پر سب دل کے بات کریں اس پر ایک کنشیسس جانب کریں اس کے بات میں چلی رہاں کہ یہ تو انپورٹونیٹ جانا چیز ہے کبج میں نہیں آتا کہ یہ کیوں یہ ہوا ہے just kind of attitude صحیح صحیح صاحب صاحب آج بڑی اہم قرارداد جو ہے جوائنڈ سیشن میں منظور ہوئی ہے متفقہ طور پر ہماری جانے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پاک کی حرمت پر قرآن مجید کی حرمت پر قربان جس طرح سویڈن میں واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اندر جو گصہ ہے اور جو اسلام کے خلاف یہ سازش کی جا رہی ہے ایک تقسیم کرنے کی کیا کہیں گے دیکھیں میں کروں آپ کو کہ وہ یعنی جو ویسٹین بلوک ہے اچھا ان کے پاس ایک تو کارڈ جوہ نا پریس کی لوگوں کی اپنی ایک آزادی وہ کہتے ہیں لیکن آزادی جوہ نا اچھی چیز ہے but not on the cost of other feelings اب رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری جو وابستگی ہے یا ہمارے دن میں اس کا جو قدر ہے وہ ہمارے آخری پیغمبر ہے اللہ کے رسول ہے ان کے بطالے کیسی بات کرنا وہ تو اس شخص کو یا لکھنے والے کو جو ہے نا وہ خود یہ سمجھ آنی چاہیے جو شخص اپنے آپ کو لوگوں نے ترقی پسند اور اپنے آپ کو بڑے انٹلیکچول اور اپنے آپ کو جو انہوں بڑے آزاد خیال سمجھتے ہیں تو یہ چیزیں ان کو خود سمجھ آنی چاہیے کہ یہ دلازاری ہے یہ ناقابل برداشت چیز ہے تو یہی گھرنا چیزیں ہیں جو دنیا میں اس کسی کی چیزیں جو نفرت پیلاتی ہیں اور ایک دوسرے کے جو نگلہ پیدا کی جاتے ہیں یہ بہت اثرناک بات ہے نہ صرف مسلمان بلکہ یہ تو پورے عالم پورے دنیا کا پرابلم ہے پورے دنیا کو چیخ رہا چاہیے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس قسم کے ویسٹن بلک کو جانا اس قسم کی چیزوں پر ان کو خامن سازی کرنے چاہیے ان کو اپنے لوگوں کو جو ان کا کوئی حق نہیں بنتا ان کا کوئی رائت نہیں ہے کہ وہ دنیا کی جنا وہ دلازاری کریں یہ صرف بسواروں کو معاملہ نہیں ہے وہ دنیا کے جانا رہ برہ رہے ہیں وہ دنیا کے رسول ہیں یہ تو بہت اثرناک بات ہوئی ہے سابر صاحب سابر صاحب الیکشن کی تیاری ہے اور پیبلس پارٹی جس طرح سندھ میں مضبوط ہے یعنی اس کے مدے مقابل کوئی ایسی پارٹی بھی نہیں ہے اس طرح کی کولیشن بھی نہیں ہے نظر بھی نہیں آ رہی بلوچستان میں پیبلس پارٹی بہت مضبوط ہے اب سیاسی پوری یہ جو مقابلہ ہوگا وہ پنجاب کے اندر ہی ہوگا سیاسی مقابلہ آنے واری الیکشن میں دیکھیں نا بات یہ کہ اب سندھ میں بلوچستان میں پیبلس پارٹی مضبوط ہے تو اس کی وجہ ہے نا اس کی وجہ پیبلس پارٹی بھی کار کر دی گئی ہے اور پیبلس پارٹی کی لیزرشپ پر لوگوں کا بروسہ ہے اب ہم اپنے پنجاب کے بھائیوں کو بھی جو نا ہم کہتے ہیں کہ یہی بات کہ جناب آپ کبس کم یعنی پیبلس پارٹی تو گڑ رہا ہے پیبلس پارٹی نکلا پنجاب سے ہے بلوچستان میں بلوچستان لاور میں دیکھتے انہوں نے پارٹی بنائی تھی وہیں پہ انہوں نے اس کی آرگنالیشن کی تھی تو کبس کم پنجاب کے لوگوں کو یہ سوچنا تو چاہیے ان کو خود خیال ہونا چاہیے کہ بھئی آپ سب سے بڑے سوڑے ہیں آپ سب سے بڑے آپ کی سیٹے ہیں جیسے اسمبلی میں آپ پیبلس پارٹی کو موقع دیں آپ پیبلس پارٹی کو یعنی کافی وقت ہو گیا ہے کہ پنجاب میں پیبلس پارٹی کی اکوپت نہیں لیے آپ پیبلس پارٹی کی لیڈرشپ پر بروسہ کریں آپ پیبلس پارٹی کی لیڈرشپ کو آدمائیں آپ خود جانتے بھی ہیں ہمارے بہت دوست ہیں پنجاب میں چاہیے وہ پیبلس پارٹی کے ہائیں یا دوسرے ہیں وہ ایک بات پر تمہیں متفق ہے کہ جی کہ زرداری صاحب جب وہ زبان میں وعدہ اقرار کرتے ہیں وہ اس کو پورا کرتے ہیں جب وہ اپنے قول کا اقرار اچھا ہے اپنے بات کا اچھا ہے چانس دیں اس کو اور اپنے لوگوں کی خدمت کرائیں اس کو مجبور کریں کہ وہ پجاب میں بھی وہی کام کریں اور وہی انہیں ترقی لائیں کہ جو سندھ میں کی ہے جن کا مینڈیٹ ہے اس کو جن میں کرنا پڑے گا پجاب کو مینڈیٹ بل جائے گا پجاب میں بھی کرنا پڑے گا تو انشاءاللہ تعالی میں سوچتا ہوں سمجھتا ہوں کہ اب پجاب میں کافی تبدیلی آگئی ہے اور اب انشاءاللہ تعالی پیپل پارٹی اس پوزیچن میں ہے کہ وہ وہاں کی جانا کسی بھی پارٹی کے ساتھ مقابلے میں آ سکتی ہے اب دیکھیں اللہ مالک ہے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ خیر کریں بڑی مہروانی تو پتہ کل جائے گا انشاءاللہ بڑی مہروانی آپ نے ٹائم دیا ناظرین بریک جو ٹائم دیا آپ بریک خبتہیں